سمارٹ کارڈ کا جو اجراء ہے وہ اسی عوام کے پنجاب کے اندر ایک انقلابی منصوبہ ہے جس سے نہ صرف آپ کے پرانے ریجسٹریشن کا جو نظام تھا اس بوسیدہ نظام سے آپ کو نجات مل گئی ہے بلکہ اس سمارٹ کارڈ کے اجراء سے آپ کی جو جیبوں کو صاف کرنے اس جیب پہ ہاتھ ڈالنے کے جو روایتی طریقہ واردات تھا اس کا بھی خاتمہ یقینی بنا دیا گیا ہے جو لیٹر ٹرانسفر پالیسی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر گاڑیوں کی خرید و فروخت میں بائیو میٹرک کا نظام جو ہے وہ مطارف کرا دیا گیا ہے اس سے ایک تو ہمارے ریونیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوسرا گاڑیوں کے بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے ٹرانسفر کا جو عمل ہے وہ آسان ہو گیا ہے اور اس میں نادرہ جو ہے وہ حصے دار بننے جا رہا ہے اور نادرہ کے ذریعے اٹھارہ ہزار سہولت سینٹر جو ہیں ان کو منسلک کر دیا گیا ہے اس دپارٹمنٹ کے ساتھ کسی شخص کو اب سپیشلیس دفتر میں آکے بائیو میٹرک کرا کے ان گاڑیوں کی ٹرانسفر جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کوئی کسی جگہ بھی بیٹھا ہے وہ نادرہ سینٹر میں جا کے اپنی بائیو میٹرک کی تصدیق کے بعد اس گاڑی کی ٹرانسفر کو یقینی بنا سکتا ہے اب ہر شخص جو ہے وہ ای پیمنٹ کے ذریعے جو میکمائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وائرس تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے حکومتی عظم کے ساتھ ڈٹ کے ہر شہری کھڑا ہے اور وہ گھر بیٹھے جو ہے اس خزانے میں پیسے بھی جمع کر آ رہے اور ڈا کھانوں اور ایکسائز دفاتر میں دھکے کھانے کی جو زہمت اس کو برداشت کرنی پڑتی تھی اس سے بھی اس کو چھٹکارہ مل چکا ہے